نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے انسانی جان کی قیمت دس کلو آٹا کولم نگار ہے پیر فاروق بہاول حقشا اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org naisubah.org ذرا تصور کریں کہ ایک شخص دن بھر محنت مزدوری کرنے کی بجائے آٹے کے حصول کے لیے طویل کتار میں لگا رہے اہلکاروں کی ڈانٹ اور لاتھی چارج بھی سہتا رہے لیکن باری آنے پر اسے کہا جائے کہ آٹا ختم ہو گیا تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی وہ کس طرح اپنے بچوں سے مو چھپا کر گھر میں داخل ہوا ہوگا اس نے کس طرح اپنے معصوم بچوں کے سوالات کا سامنا کیا ہوگا ذرا سوچیں تو سہی ایک بزرگ اپنے گھر والوں کو یہ امید دلا کر نکلتا ہے کہ وہ آج ان کے لیے آٹا لے کر آئے گا لیکن شام کو آٹے کی بجائے اس بزرگ کی لاش گھر آئے کراچی کی فیکٹری کے مناظر تصور کریں جہاں سینکڑوں لوگ مفت راشن کے حصول کے لیے جمع ہوئے لیکن وہاں آٹے کی بوریوں کے بجائے لوگوں کی لاشیں بکری ہوئی نظر آئیں ہر دن افسوسناک اور شرمناک کہانیاں لیے تلو ہوتا ہے اور وحشتناک حقائق لیے غروب ہوتا ہے اس وقت پورے ملک میں راشن کے نام پر قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے اپریل دو ہزار تئیس میں پاکستان کے مختلف شہروں میں مفت اشیاء لینے کے لیے بھگدر مچنے سے پندرہ افراد جانبہق اور چوبیس زخمی ہو چکے ہیں کراچی میں زکاة کی تقسیم کے دوران تین بچوں سمیت بارہ افراد جانبہق اور پانچ زخمی ہو گئے خیبر پختون خان کے شہر چار صدا میں رمضان المبارک کے پہلے دن مفت آٹا لینے کے لیے جمع ہونے والے لوگوں میں بھگدر مچنے سے ایک شخص جانبہق اور آٹھ زخمی ہو گئے میرپور خاص میں ایک جانبہق سکرند ٹاؤن شہید بینظیر آباد میں ایک کم سن بچی سمیت تین خواتین زخمی ہو گئیں ویہاری اور مزفر گڑھ میں مفت آٹا نا ملنے سے ایک مومر شخص جانبہق اور آٹھ افراد زخمی ہو گئے جو واقعات رپورٹ نہ ہو سکے وہ اس کے علاوہ ہیں مفت آٹے کے نام پر انسانیت کی تزلیل کی جا رہی ہے عالی حکومتی اہدے داروں سے مقامی انتظامیہ تک نا اہلی کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں جو حکومت دس کلو آٹا ڈھنگ سے نہ دے سکے وہ ملک خاک چلائے گی کیا انسانی جان اتنی عرضہ ہو گئی ہے کہ دس کلو آٹے کی خاطر اسے قربان کر دیا جائے اپنی تقریروں کے دوران مائک گرا کر بازو لہرا لہرا کر خلافت راشتہ کی مثالیں دینے والے ہمارے وزیراعظم کو کوئی جا کر بتلائے کہ اسلامی ریاست میں دریائے فرات کی کنارے کتہ بھی مر جاتا تو اس کا ذمہ دار حکمران ٹھہرتا تھا یہاں تو انگنت لاشیں آپ کے سامنے موجود ہیں ہے کوئی ان کی خبر لینے والا ہے کوئی ان کے لواہقین کے آنسو پہنچنے والا پہلے زمانوں میں بے حس لوگوں کے خون سفید ہوتے تھے لیکن آج نا اہل حکمرانوں کے سائے تلے سفید آٹے کے حصول کی خاطر میری دھرتی معصوم شہریوں کے خون سے رنگین ہو چکی ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد اس ملک پر بدبختی کے سائے کچھ ایسے پھیلے ہیں کہ یہاں کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہو رہا بیرونے ملک امداد مانگنے جاتے ہیں تو ٹکا سا جواب ملتا ہے دوست ممالک کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو وہ مو پھیر لیتے ہیں نا اہلی کا یہ عالم کے مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے اور بند ہونے کا نام نہیں لے رہا بد انتظامی کی یہ کیفیت کے راشن کے حصول میں لوگ اپنی جان دے رہے ہیں ہکمرانوں کی توقیر خاک میں ملائی جا رہی ہے پورا ملک اس وقت راشن کے مسنوعی بہران کا شکار ہے حکومت کی جانب سے تو دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس مرتبہ گندم کے زخائر اتمنان بخش ہیں حکومت کی سٹوک کی ہوئی گندم کون سے چوہے کھا گئے ذرائع کے مطابق گزشتہ تین سال میں تیس عرب روپے کی گندم سندھ کے سرکاری گوداموں سے غائب ہو چکی ہے اور وہاں کی حکمران جماعت جمہوریت کی چیمپئن ہونے کی دعوے دار ہے حکمرانوں کی ترجیحات کا یہ عالم ہے کہ ضروری عدویات طبی سامان اور خردنی تیل سمیت اشیہ خرد و نوش سے بھرے ہوئے سینکرو کنٹینر کراچی پورٹ پر کھڑے ہیں لیکن انہیں کلیر نہیں کیا جا رہا مگر ایک مخصوص تعداد میں لگجری گاڑیوں کی امپورٹ کی اجازت دے دی گئی ہے بزلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے تو دوسری طرف چوری اور ڈکیتی کی وعداتیں بڑھ چکی ہیں گزشتہ ایک سال میں لاکھوں نوجوان ملک چھوڑ چکے ہیں اس وقت ملک ایک ہما جہد بہران کا شکار ہے سیاسی حکومت کمزور اور انتظامیہ کمزور تر ہے حکمرانوں کے انہ کے بد بہت مضبوط ہیں زد اور ہڑ دھرمی پاگل پن کی حد تک بڑھ چکی ہے لیکن وفاقی حکومت اور پنجاب کی نگران حکومت کی ساری توجہ عمران خان پر مختلف مقدمات قائم کرنے پر صرف ہو رہی ہے حکمران طبقہ یہ نہ بھولے کہ ملک میں الیکشن جلد ہوں یا دیر سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بینچ بنتے رہیں یا ٹوٹتے رہیں تحریک انصاف کے چیئرمن پر مقدمات کی ڈبل سینچری بن جائے عمران خان کے ساتھیوں پر ملک کے چاروں صوبوں میں مقدمات درچ کر لیے جائیں لیکن موجودہ حکمرانوں کو دس کلو آٹے کی خاطر ہوں گے اور موجودہ حکمرانوں کا گریبان ہوگا وہ پوچھیں گے کہ ہمیں کس جرم میں مار دیا گیا تو موجودہ حکمرانوں کے پاس کیا جواب ہوگا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی